اتنے زمانے کے بعد جب وہ جاتا ہے مدینہ منورہ اللہ آپ کا بھلے کرے کھانے کعبہ جب وہ جاتا ہے یا مدینہ منورہ جاتا ہے سبحان اللہ دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے دل بے قرار ہو جاتا ہے وہ کون بندہ مومن ہوتا ہے جس کے دل کا پیمانہ آنکھوں سے نہ چھلکنے لگے اسی طرح سے وہ کون مومن عورت ہوتی ہے جو اس سہانے منظر کو دیکھے اس روحانی منظر کو دیکھے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نہ ٹپکنے لگیں سبحان اللہ دیکھنے والا مرد ہو یا عورت دیکھتا جاتا ہے روتا جاتا ہے خانِ کعبہ کو سبحان اللہ جب پہلی نظر خانِ کعبہ پہ پڑتی ہے اس وقت کے بارے میں آتا ہے جو بھی مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ ایسا نہیں پہلی نظر آپ تو مانگتے جائیے مانگتے جائیے اللہ پاک آپ کی جھولی بھرنے والا ہے آپ کے دامن تنگ پڑ جائیں گے مگر اس کے خزانوں میں کمی نہیں آسکتی وہ فیاض عطا کرنے والا اے میرے بھائیوں اسے خوب مانگو اللہ سے دعائیں کرو جو مکہ مدینہ گئے مالک ان کے حج کو قبول فرمائے جو اس سال نہ جا سکے اللہ پاک آئندہ سال ان کو اسباہ محیہ فرمائے ہم اور آپ بار بار جائیں وہ مبارک منظر دیکھیں خانِ کعبہ کا نقشہ دیکھتے ہیں کمبہ دے خزرہ کا نقشہ دیکھتے ہیں دل ماشاءاللہ بھر جاتا خوشیوں سے اللہ کرے جاگتی آنکھوں سے دیکھیں بلکل سامنے جا کر کے دیکھیں خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہوں اور ترسس ہر طرف سے صدا بلند ہو رہی ہوں کعبہ کی رونق کعبہ کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ ہی میرے ساتھ پڑھئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا ماشاءاللہ بھر جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو بھیجے بار بار بھیجے تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کردے آنا مقادر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھا دیکھا صفہ بھی مروا بھی دیکھا رب کے کرم کیا جلیوہ بھی دیکھا دیکھا صفہ بھی مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواہ ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ جانا نصیب کرے تمہارا تواف شروع ہوتا ہے جہاں پر حجرِ اسود ہے بھیڑ نہ ہو تو چوم لو اگر نہیں چوم سکتے تو دور سے ہاتھوں کو یوں کرو اور اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لو اس کو استیلام کہتے ہیں پھر ساتھ چکر لگانے شروع ہو جاتے ہیں پہلا چکر ہوا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوہ پھر چھٹا پھر ساتوہ اس طرح سے ساتھ چکر ہوتے ہیں تو آپ کا تواف ہو جاتا اس کے بعد دو رکت نفل پڑے جاتے ہیں اے میرے بھائیو وہ حجرِ اسود سبحان اللہ وہ جنتی پتھر ہے جنت کا یا قوت ہمارے آپ کے سب کے باپ حضرتِ آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کہایا تھے یا یہ کہلو کہ بارحال جنت سے اتارا گیا وہ جنت کا پتھر ہے بڑا سفیتہ جب جنت سے آیا تھا گناہوں کو کھینچ کھینچ کے خود کالا ہو گیا اس لیے اس کو حجرِ ابیض نہیں کہتے حجرِ اسود کہتے ہیں جب آیا تھا تو ابیض تھا اب وہ اسود ہو گیا تو نام بھی اس کا اسود ہو گیا اللہ نے بڑی تاثیر دی ہے بھیجا ہے جنتی سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ بھیجا ہے جنتی سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسود تیرا مقدر اللہ ہو اکیبہ اللہ ہو اکیبہ تم کہو گے صفا مروہ کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تیزی کے ساتھ یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اب میں وہیں پہ آتا ہوں چونکہ وہی میرا عنوان بھی ہے اور چاند بھی نظر آ گیا عید الازحہ کا وہی میرا عنوان بھی ہے حضرتِ حاجرہ زور سے بولیئے کیا نام بتایا حضرتِ اونچہ بولیئے حضرتِ اور ان کے بیٹے اسمائی یہ اس جگہ پر ہیں جہاں آج کعبہ ہے اس کے آس پاس میں وہیں پر پانی کا ایک مشکیزہ ہے چند کھجوریں ہیں تھوڑی سی کھجوریں حضرتِ اسمائیل کے والدِ ماجد کا نام کیا ہے بولو ابراہیم خلیل اللہ زور سے بولیئے ابراہیم اچھا وہ ملکِ شام کی طرف جانے لگے بیوی نے دامن پکڑ لیا ظاہر ہے کسی کا شوہر باہر جائے بیوی سوال تو پوچھیں گی نا کہاں جا رہے ہیں انہوں نے پوچھا میرے سرطاد کوئی جواب نہیں دیا حضرتِ ابراہیم نے انہوں نے پھر پوچھا پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا حضرتِ حاجرہ سمجھ گئیں کہ میرے شوہر حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ یہ قدم جو اٹھا رہے ہیں اللہ کی مرضی سے اٹھا رہے ہیں تو حضرتِ حاجرہ خاتون نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں فقال نعمتو حضرتِ ابراہیم نے صرف اتنا جواب دیا کہا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں سبحان اللہ کیا شانِ حضرتِ حاجرہ کی قربان جاؤا حضرتِ حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا اور کہا اللہ کے خلیل آپ خوشی سے جائیے جو خدا آپ کا محافظ ہے وہی خدا میرا اور میرے بچے اسماعیل کا بھی محافظ ہے وہ کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا وہاں پہ کوئی درق بھی نہیں تھا چرن پرن بھی نہیں تھے میاں بلکل سپاٹ جگہ تھی ایسی جگہ جس کے لیے قرآن میں وادی غیر زی ذرا کا لفظ آیا ربنا اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو چھوڑ دیا کہاں پہ تیرے گھر کے پاس کیسی وادی میں جو غیر زی ذرا ہے جہاں پہ چرن پرن نہیں پانی کا کوئی چشمہ نہیں صرف ریتی لی زمین ریکستان کا علاقہ ہے ایک خاتون کو اس کے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے خلیر اے لوگو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے آگے صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اپنی اپنے بچوں کی پروہ نہیں کرتے ہیں وہ دیکھتے یہ ہیں کہ ہم سے ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے ہم اپنے خدا کی مانیں گے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا یہ خدا کے ذمہ کرم پر ہے یہ شکہ رہی تکبیر یہ مران نازم کوئی آسان کام ہے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے جانا تصور کریے آپ جہاں پہ چرین پرین تک نہیں ہے بلکہ جیسے بیابان ہوتا ہے ایسے کہلو یار بلکہ بیابان بس سنگلاق زمین ہے ریت ہے اس پہ بس پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں یار چرین پرین بھی تو وہیں پہ آتے ہیں جہاں پہ کوئی ہریالی ہوتی ہے جہاں پہ کچھ پانی کا چشمہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں وہاں پہ لیکن اس خاتون پہ قربان جاؤ اے میری قوم کی بہن بیٹی ہو میری ماں سنو دیکھو حضرت حاجرہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بناو کیسی پارسہ عزت معاب سابرہ شاکرہ خاتون ہیں کہ شوہر نے کہا میری زوجہ میں اللہ کے حکم سے یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو پلٹ کے اپنی زبان سے اوف تک نہ کہا بس یہ کہا کہ آپ جائیے اللہ کے حوالے ہیں یعنی میں آپ کو اللہ کے حوالے کر رہی ہوں آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو خدا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں وہ خدا تمہاری بھی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کرنے والا ہے اندھیرہ دور کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارہ کون دیتا ہے شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے بجھا کر تشنگی موں میں نوالہ کون دیتا ہے وہ جو پتھر میں بھی کیوڑوں کو غزہ دیتا ہے وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے حضرت دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ موبائل آج کل چل رہے ہیں آپ لوگ سب استعمال کرتے ہیں اس میں میپ بھی ہوتا ہے ڈرائیور لوگ میپ استعمال کرتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو میپ بھی کام نہیں کرتا ہے ہوتا بھولو ہوتا کی نہیں ہوتا جو ڈرائیور حضرات بیٹھیں گے وہ جانتے ہوں گے بلکہ آج کل تو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں موبائل ہے آپ کا کتنا ہی اچھا آپ کتنی اچھی کمپنی قسم ہو مگر کچھ ایریاز ایسے ہوتا ہوں جب جو ہے اس میں رینج نہیں آتی یعنی گویا کہ آپ جو ہے رڈار سے باہر ہو گئے لیکن پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس کے رڈار سے باہر نہیں ہو سکتے تھے اس لیے بھروسہ رکھو یار یہ کم سوچتے ہو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ امتحان ضرور لیتا ہے وہ کہتے ہیں نا خدا کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر یہ جملہ اگرچہ ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں ہم نے کتابوں میں نہیں پڑا مگر ہے فیکٹ سچ ہے اس کے وہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے مگر بھروسہ رکھو اس پہ یقین رکھو یوسف جیل میں رہے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا جیل میں بھی رہے بازار میں بیچی بھی گئے مگر جس مصر کے بازار میں یوسف کو بیچا گیا تھا ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ اسی مصر کے تخت پہ وہی یوسف بیٹھے ہوئے تھے سبحانہ خدا پہ بھروسہ کرو ہمارا کنکشن اللہ سے کمزور ہو رہا ہے اس میں آپ برانہ مانے ہم سب اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی تو بات علاقے ہیں لیکن اللہ سے کنکشن کمزور ہو رہا اللہ نے قرآن میں کہا وہوا معاکم اینا معاکنتم کہیں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں جو خدا تمہارے ساتھ ہے اسے تم یاد نہیں کرتے چاروں طرف بھاگتے ارے اللہ پہ بھروسہ رکھو اسے مانگو اسے دعائیں کرو وہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے میں تم سے یہ کہہ رہا تھا دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ قدرت کی رینج سے باہر آواز آئے باہر قرآن میں اللہ نے اس بات کو کہا بھی ہے یا معشر الجنی والانسی انی استطاعتم ان تنفضو من اقطار السماواتی والارضی فانفضو لا تنفضونا الا بسلطان کیا زبردست اللہ میرے خدا کا کلام اے جنات اور انسان کے گروہ ہو پہلے جن کو اللہ نے مخاطب کیا چونکہ جن میں طاقت زیادہ ہوتی ہے بنسبت انسان کے ہاں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں مگر عام طریقے سے اے جنات اور انسان کے طبقات سنو اللہ کہتا دونوں کو چیلنج کرتا اللہ جاؤ نکل جاؤ زمین کے کناروں سے نکل جاؤ حالانکہ نکل نہیں سکتے اے زور سے بولو نکل آواز آئے نکل مگر اللہ کہہ نکل جاؤ چلو تم میں طاقت ہے تو زمین کے کناروں سے اور آسمان کے کناروں سے بھی نکل جاؤ چلو طاقت ہے تو حالانکہ آسمان اتنا بڑا ہے کہ سورج بھی زمین سے بڑا ہے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا اللہ کہہ نکل جاؤ تم میں طاقت ہے اس کے بعد اللہ کہتا ہے جہاں جاؤ گے ہماری ہی حکومت پاؤ گے ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ تو اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں پڑھتے پند وقتہ نماز کیوں نہیں جھکاتے پیشانی آج کے اس ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کا رشتہ اپنے پروردگار سے مضبوط کریں چونکہ وہی ہمارا خدا ہے وہی پروردگار ہے ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اس نے تجھے بھوکا نہیں رکھا تو اتنے بڑے سنسار میں بے سہارہ تو نہیں چھوڑے گا وہ ہم نے اس کے حکامات کے خلاف چل کر کے اسے ناراض کیا مگر پھر بھی اس کا کرم بھلائے کرم ہے کہ وہ عزتیں بھی دے رہا ہے عزتوں کی حفاظت بھی کر رہا روزی بھی دے رہا اس پہ یقین رکھو آو بھائیوں میں تمہیں اسی طرف لے کر کے آتا ہوں کیسی وادی تھی جہاں پہ حضرت حاجرہ رکی ہوئی ہیں وادی غیر زیزرہ چٹیل میدان ریگستان ہم نے کیا کہا تھا اندھیرہ دور کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا اب سنو وہ جو مشکیزہ تھا پانی کا کب تک چلتا وہ پانی کا مشکیزہ میاں وہ ختم ہو گیا ایک ماں کو تو ماں کیا ہوتی ہے یہ تو ماں ہی بتا سکتی ہے میرے ساتھیوں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ماں کا جگر کیسا ہوتا ہے خود بھونکہ رہ لیتی ہے ماں مگر اپنے بچوں کے لبوں پہ تبسم دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کے لبوں پہ مسکراتوں کے گلاب دیکھنے کے لیے ایک ماں ہزار جتن کرتی ہے اپنے بچوں کی پریشانی ماں نہیں دیکھ سکتی ماں کو اللہ نے بہت عظیم کلیجہ آتا فرمایا ہے لکھنے والوں نے قلم توڑ دیئے یہاں تک لکھا کہ نہ اپنے والوں نے سمندر کی گہرائی تو نہ پلی مگر آج تک کوئی ماں کی مامتہ کہ سمندر کی پار پہ بھی نہیں پہنچا چہ جائے کہ وہ گہرائی تک پہنچ جائے ماں کا کلیجہ بہت بڑا ہوتا ہے ماں کو بڑی محبت ہوتی اپنی اولاد سے اے لوگو ماں خود فاقہ کر لے سو جائے چین و سکون سے مگر بچے فاقہ کر لیں تو ماں دوسروں کے برطن مانجنے پہ بھی آمادہ ہو جاتی ہے مگر اپنے بچوں کے لبوں پہ مسکرات دیکھنا چاہتی ہے اے لوگو ماں کا کلیجہ بہت بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے ماں باپ کے علم میں عمر میں عزرزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے جن کے ماں باپ دنیا میں نے رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین بولیے زور سے اور زور سے بولیے میں حضرت اسماعیل کی امی جان کی داستان سنا رہا ہوں تیزی سے بات آگے بڑھاؤں گا مگر ماں کی بات آگئی تو میں نے چند اشار مبارک پر میں پڑے میں ابھی آ رہا تھا تو مجھ سے فرمائش بہت کی گئی تو میں وہ تین اشار سنا دیتا ہوں آپ کو اور بلکہ میں مجھ سے بچوں نے کہا وہ کلام بھی سنا دوں گا محرم شریف والا اور بلکہ بہت صحیح وقت پر آپ نے بٹھا دیا ورنہ اتنی جلدی ہمیں کہاں بٹھاتے ہیں جب جلسہ شہید ہونے کو ہوتا تب بٹھاتے ہیں جب سب سونے لگتے ہیں یہ تو میں مبارک بات دوں گا بھئی آپ لوگوں نے ہمارے سلیم کدھر ہو سلیم تم گھومتے رہو بیٹھو گی تم بھی ہمارے اشار سنو ماں کے لئے سنا رہا ہوں آپ سارے لوگ سنیے گا ماں کے لئے بولی زور سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنے خوش ہو رہے اتنی گرمی میں نے تو پنکھا بھی لگوالی آپ لوگ تو بغیر گرمی بغیر پنکے کے بیٹھے ہیں مگر پھر بھی محضوظ ہیں اللہ آپ کو سب کو شاد و آباد رکھے پیاری ماں فرمان بھائی تھوڑا سن رہی ہے کوئی بات نہیں ہے مزنے کی ہے پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے پیاری ماں سنبل میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں پیاری ماں پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے تیرے آن چل کی تھنڈی ہوا چاہیے پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے تیرے آن چل کی تھنڈی ہوا چاہیے تیری خدمت اس دنی یامعی عزت میری تیری خدمت اس دنی یامعی عزت میری تیرے قدموں کے نیچے جلد اچھا کچھ جوانوں کی یہ شکایت بھی ہے کہ وہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے پریشان کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو تو کان کے پردے کھول کے سنو ماں باپ کو راضی کرو گے تو جنت میں جاؤ گی سمجھ رہے ہو نا میری بات دھیان آر آپ سب لوگ سن رہے ہو کہ نہیں سب سے کہہ رہوں اور صبح کو جب اٹھنا اب صبح کو اب جو صبح آئے گی تو ماں کا چہرہ دیکھ کے یہ دو مصرے پڑھ دینا مصرے یاد نہ آئے تو کم سے کم یہی پڑھ دینا کے مطلب یہی تعلق بھگ کہ اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا تیری خدمت اس دنیا میں عزت میری ہے تیرے قدموں کے نیچے ہیں جلت میری سر پہ سایا تیرا عمر بھر چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا آپ بھی پڑھئے میرے ساتھ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آ چل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے لوری گاگا کے مجھ کو سلا لوری سے مراد یہاں اچھی لوریا ہے کبھی دوسرے معنی میں لے جائیں آپ لوری گاگا کے مجھ کو سلا آتی ہے تو مسکرا کے سویرے چگھاتی ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیری ممتہ تیری ممتہ کے ساہے میں اللہ پاک ماں کا ساہہ دراز فرمائے وہ دن آئے کہ کسی اولاد کو اپنی ماں کا جنازہ اٹھانا پڑے یہ ہے کہ قسمت ہوتی ہے بہرحال خدرت کا فیصلہ ہے لیکن ماں کا جنازہ اٹھانا یا باپ کا جنازہ اٹھانا یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے تیری ممتہ کے ساہے میں پھولوں پھلوں تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلوں سر پہ بس تیرے پیارکاس بس تیرے پیارکاس را چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا مہان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑے ایک مرتبہ لا ارہا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات وہیں پہ لاتا ہوں جہاں سے بات نکلی تھی حضرت حاجرہ کہ یہاں جو پانی تھا کتنا تھا ایک مشکیزہ وہ کب تک چلتا پانی ختم ہو گیا خجوریں بھی ختم ہو گئیں ماں کے سینے میں جو خون جگر تھا آب شیر دودھ تھا ختم ہو گیا وہ اب میں نے کہا کہ ماں اپنا فاقہ تو برداشت کر سکتی ہے مگر بچے کا تڑپنا ماں سے دیکھا آواز آئے ماں سے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو یعنی اب اچھا پھر بیٹا بھی اکیلا ہے حالانکہ ماں کے لیے تو چند بیٹے ہوں تب بھی پیار تو سب پہ ہوتا مگر اکیلا اکیلا ہوتا ہے اور وہ نبی ابن نبی سبحان اللہ حضرت حاجرہ نے دیکھی حالت کہ میرے شہزادے نے پانی نوچ نہیں کیا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کو آپ صفحہ پہاڑی پہ چڑ گئیں چونکہ جہاں پہ تھی وہاں سے وہی پہاڑی قریب میں تھی صفحہ کی صفحہ کے بلکل قریب میں پہاڑی جو ہے مروہ کی ہے یعنی اس طرف صفحہ تو اس طرف مروہ تو صفحہ سے جب چلنا شروع ہوئی آپ تو مروہ پہاڑی پہ پہنچیں مروہ سے پھر آئیں تو پھر صفحہ پہاڑی پہ اس طریقے سے آپ نے ساتھ چکر لگائے کتنے چکر لگائے زور سے بولیے جلچس بات سنو ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے چلتے چلتے صفحہ پہاڑی پہ نا دیکھتی تھی چاروں طرف کو کہ کل قافلہ نظر آئے کہیں کوئی پانی کا سراغ مل جائے کہیں آبادی کا کچھ ہتا پتا ملے تاکہ میں اپنے بچے کے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں تو اتنے دوران بھی ایک نگاہ ادھر دیکھتی پلٹ کے اسماعیل کو دیکھتی تھی یعنی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی دیکھو ماں ایسی ہوتی ہے سبحان اللہ نہیں بولو کہ زور سے اور ایک بات اور سنو دلچسپ بات سنو ارے بچوں کی تو ٹھیک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق اللہ پاک ان بچوں کو عطا فرمائے سب کو سب کے دل میں اللہ پاک اپنے نبیوں کی اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائے حضرت حاجرہ جتنے جیسے چلتی تھی جہاں تک چلتی اور حضرت اسماعیل نظر آتے تب تو وہ درمیانی چال چلتی تھی جو عام چال ہوتی ہے لیکن جتنی جگہ میں حضرت حاجرہ کی نگاہوں سے اسماعیل اوجل ہو جاتے ایسا بھی ہوتا نا کہ یونچ نیچ کی وجہ سے پہاڑی یونچی ہیں وہ جگہ ڈھگ گئی جہاں پہ حضرت اسماعیل مہوے آرام ہے تو اتنی جگہ ہمیں ایک ماہ کے قدم پھر تیز پڑنے لگتے تھے تاکہ مجھے میرا بیٹا جلدی سے نظر آ جائے اب اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے اپنی نیک بندی حضرت سیدہ حاجرہ کی کہ اللہ کی تسم اگر تم مکہ جاؤگے تو تمہیں وہاں دوڑنا ہی پڑے گا تمہیں ساتھ چکر لگانا ہی پڑیں گے یار تمہارا عمرہ نہیں ہو سکتا اگر تم ساتھ چکر نہ لگاؤ تو وہاں پہ اور اس میں ساتھ چکر لگانے میں بھی وہ تو اس لیے دوڑی تھی اس جگہ میں کئی سماعیل نظر نہیں آتے تھے تیز تیز اب وہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہیں اس سے پتا چل جاتا کہ اتنے ایریے میں حاجیوں کو یہ جو خواتین ہیں انہیں تھوڑے قدم تیز رکھنے ہیں یعنی رفتار رفتار تھوڑی بڑا دینی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی آپ سے کروانا ہے کہ میری بندی یہاں چلیتی تم بھی چلو وہ جتنی جگہ میں وہ درمیانہ چلیں وہاں درمیانہ چلو جہاں وہ تیز چلیں وہاں تیز چلو زور سے بولو نا سبحان اللہ اللہ اکبر اس طریقے سے اچھا پھر ساتھ چکر مکمل ہو گئے تو آپ کی نظر پڑی کہ جیسے کچھ اُبلسہ رہا ہے یعنی پانی کا چشمہ نکل لاتا نا دور سے آپ قریب آئیں تو سبحان اللہ وہ پانی جس کو ہم کہتے ہیں زم زم اللہ اکبر ایسا پانی یار پورے ورلڈ میں اس پانی کی مثال نہیں ہے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات نے جب وہ پانی پہ ریسرچ کیے نا پانی پہ تحقی کیے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس زمین کے سینے میں اتنا پیارا پانی بھی موجود ہے ایسا پانی کہ اگر بھونکا پی لے تو بھونک ختم ہو جائے اور پیاسا پی لے تو پیاس ختم ہو جائے اور بیمار پی لے تو بیماری ختم ہو جائے اور ہم نے تو تقریروں میں بولا ہے الحمدللہ میں نے بولا ہے میں نے پریکٹس کی ہے میں نے دیکھا ہے چونکہ اللہ کے کرم سے آپ کی دعاوں سے میں دو مرتبہ گیا میں بتانی رہا کیا تھا مگر تھا کچھ اللہ کا شکر ہم نے پیا تو پانی میں یہ تاثیر ہے کہ اس پانی کو جس نیت سے پیو گے اللہ تعالی وہ نیت آپ کی پوری فرما دیکھ ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسا پانی زمزم کے پانی کی طرح اونچہ بولو ہے ایسا پانی کہ ایسا بے مثال پانی ہے یار پانی ہے سمجھو خدا کی مہربانی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ اکبر ایسا پانی ارے جانا نصیب ہو تمہارا یہاں جب حاجی آتے ہیں تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی سب کی تمنا یہی ہوتی ہے ہمارے لئے کچھ لاؤ مت لاؤ مگر زمزم کا پانی لے کر کہ آ جاؤ سبحان اللہ اور وہ جو وہاں جاتے ہیں وہ تو روزانہ پیتے ہیں وہ تو جب صفہ مروہ کی سعی کرتے ہیں رکھے ہوئے ہیں پیتے جاؤ دوڑتے جاؤ پیتے جاؤ ماشاءاللہ اپنے سعی کرتے جاؤ ایسی تواف تواف کا معاملہ ہے مسجد حرام ہو مسجد نبوی ہو ہر جگہ ماء و زمزم کے لکھا ہوا ہے زمزم کا پانی آپ پیتے جاؤ ارے کتنا پینے کو مل لہا ہے سیراب ہوتے جاؤ یہ جو پانی ہے زمزم کا یہ حضرت اسماعیل کی نشانی ہے سبحان اللہ حضرت اسماعیل نے جو اپنے قدموں کو رگڑا ہے زمین پہ اور حضرت جبریل نے آکے پر مارا ہے تو زمین کا سینہ پھٹ گیا ایسا چشمہ نکلا تب سے لے کر آج تک کروڑوں عربوں کھربوں ملین ٹریلین ارے ہمیں نہیں پتہ کتنے ہیں کتنے لوگوں نے پی لیا پیتے رہیں گے مگر وہ پانی کبھی ختم آواز آئے کبھی ختم نہیں ہوا تھا پوری دنیا کے حجاج آتے ہیں ارے پانچ پانچ کلو ہی اگر جوڑ لو بلکہ زیادہ لے کے آتے ہیں لوگ چلا آنکھیں اور ہونا چاہیے اس معاملے میں میں تو کہتا ہوں بلکل ہونا چاہیے میں تو کیمرو کے سامنے کہہ رہا ہوں ارے اور سامان تو انڈیا میں مل جائے گا مگر پانی تھوڑی مل جائے گا انڈیا میں پانی تو جتنا ہو لے کر کہانا چاہیے اے میرے بھائیو عزیز دوستو وہ زمزم کا پانی سبحان اللہ حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی تو اب بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ نے سوچا اچھا وہ پانی میری پیاس بجھ گئی میرے بچے کی مشکیزہ بھی بھر لیا ہوگا انہوں نے اب ان کے دماغ میں یہ بات اس وقت آئی کہ پانی تو بڑھ رہا ہے تو انہوں نے وہ ریت کی دول بولتے ہیں نو اس کو کیا بولتے ہیں جو بھی تھی بارحال وہ چاروں طرف روکنے کے لئے بورڈر کہلو چاروں طرف وہ اس کے بعد جب پانی پھر بھی اوپر بڑھنے لگا تو آپ کی زبان سے نکلا زمزم اللہ کو کتنی محبت ہے حضرت بعض لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کی ویلیو نہیں ہے ارے بے وقوفو حاج ہی پڑھ کے دیکھ لو تو تمہیں حضرت حاجرہ کی سنت نظر وہ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی ویلیو نہیں ہے وہ بہترہور کے نام سے کوئی مووی بنا رہے ہیں وہ یہی کام ہے ان کی روزی روٹی چلتی نہیں ہمارے بغیر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا کبھی مولانا کبھی مولانا کبھی مسجد کبھی مدرسہ کبھی ہجاب کبھی اب پتہ نہیں کیا کیا مگر یاد رکھو نادانو اس بات کو مت بھولو اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام ہمارے بلبوتے پہ نہیں پھل پھول رہا ہے یہ تو اس لیے پھل پھول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے آج کے مسلمانوں کی کیا خوبی ہے یہ تو اسلام کی بدنامی کرا رہے ہیں سچی بات پوچھ رہے ہو تو اسلام تو اپنی سچائی کی بنیاد پہ پھل پھول رہا ہے تو عورت کی ویلیو دیکھو حضرت حاجرہ کی کتنی یادگاریں جوڑی ہوئیں ہیں حجز کے ساتھ بولو جوڑی ہوئی ہے کی نہیں ہونچا بولو زمزم ان کے بیٹے کی یادگاری تو ہے ہم میں بات آگے بڑھاؤں اللہ اکبر اچھا پھر اللہ نے جب حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم خریر اللہ بھی تشریف لے آئے اسی جگہ پر آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی تھی میں نے قرآن شریف کی وہی آیت پڑھئی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ اچھا قام میں حضرت ابراہیم کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم قربانی دو اس کی لمبی تفصیل مختصر یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے حضرت اسماعیل کو اپنے قریب بٹھایا سگا بیٹا ہے زور سے بولیے کیسا بیٹا ہے یہ آپ معمولی بار سمجھ رہے ہیں جو بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں بیٹے میں نے تجھے خوام میں دیکھا ہے خوام میں کیا دیکھا ہے میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے اے میرے لگتے جگر میرے نورِ نظر میرے اسماعیل میرے بیٹے اب تو یہ بتا تیری کیا رائے ہیں پہنچا بولو نہ باپ کا جواب ہے اللہ کی قسم نہ اس باپ کے بیٹے کا جواب ہے یہ باتیں کرو تو دل کا اپنے لگتا ہے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے کیسی عظیم ہستیاں تھیں باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کہہ رہا بیٹے میں نے خواہ میں تمہیں زباہ کرتے ہوئے دیکھا اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں تو بیٹے نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ ابا باپ ہو کر کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھوڑی چلانے کا خواب دیکھتے ہو آپ یہ نہیں کہا فرما بردار بیٹا ہے وفا شعار بیٹا ہے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے وفا پہ قربان جاؤ حضرت اسماعیل کے جواب پہ قربان جاؤ میں اولاد سے کہوں گا میں بیٹے اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو وہ تمہیں کوئی اجائز کام کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو مانو اور یہ سوچو کہ اپنے والد کی فرما برداری کرنا یہ رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے اور حضرت اسماعیل زبیح اللہ کے طریقے سے بھی ہمیں پتا چلتا گردن پہ چھوڑی رکھنے کے لئے باپ کہہ رہا ہے تو بیٹے نے کیا کہا قرآن کہتا ہے اببا جی سوچنا کیا ہے جس کا حکم دیا گا ہے آپ تو کریے وہ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اببا جی آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے انشاءاللہ ستجدنی انقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے زور سے بولو اور انشاء بولو بیٹے کی رائے لے لی اپنی بیوی سے یہ بات ابھی نہیں بتائی حضرت حاجرہ سے آئے آئے اللہ کے خلیل خلیل کہتے ہی اس کو جو جگری یار ہو خلیل لقب ہے حضرت ابراہیم کا کہا چلو بیٹے کو ماں سے جو بات تھی دعوت کی ماں نے تیار کیا اور منہ کی طرف چندی ہے اور جب حج ہوتا ہے نا حاجیوں کا تو یہ مکہ سے منہ کی طرف ہی جاتے ہیں پہلے منہ سے پھر جاتے ہیں عرفات عرفات سے پھر آتے ہیں مزدلپا پھر آتے ہیں منہ تو منہ سے بھی کتنی یادیں جوڑی ہوئی ہیں ابھی باقی چیزیں بھی رہ گئیں حج میں مگر میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں بتائیں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرتِ اسماعیل کو لے کر چلے اب ابلیس یہ بات کیسے پرداشت کر سکتا تھا ابلیس نے جو ہے اپنا کام شروع کر دیا پہلے حضرتِ حاجرہ کے وہاں گیا اور جا کر کہ انسانی شکل میں گیا تھا ارے آپ نے اپنے بیٹے کو کہاں بھیجا کہاں ایسے ایسے کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے تو حضرتِ حاجرہ نے کہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو زبا کرتے غلط کہتا ہے تو کہاں نہیں بات یہ نہیں ہے حاجرہ اس کے خدا نے ایسا کہا ہے تب وہ ایسا کر رہا ہے تو حاجرہ وہ نہیں بھاگ جا یہاں سے اگر خدا نے کہا ہے تو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا کہ میرے شوہر کر رہا ہے زرہ زور سے بولو اچھا پھر وہ بھہکانے کے لیے یہاں بھی آیا منا میں تین جگہ آیا تھا وہ تینوں جگہ تودے بنے ہوئے ہیں منا ناظیم وہاں پر ہے تھوڑی ہے وہ مگر حاجی بھی بار بار جاتا بعض باز ایسا میں نے حاجی دیکھا ارے بھئی سات کنکریاں تینوں جگہ پہ حضرتِ ابراہیم نے ماری اسے جب وہ بھہکانے کے لیے آیا تھا سات کنکریاں ماری تو جہاں جہاں پہ اس نے بھہکایا تھا وہاں پہ نشانی کے طور پہ تودے بنا دیئے گئے ہیں ارے کیا کس طرح سمجھاؤ جیسے یہ جیسے یہ دیوار ہے مثال کے طور پہ دیوار بنا دی گئے وہ اور بڑی کر دی گئے چونکہ حاجی بہت آتے ہیں تو پہلے چھوٹی تھی اب بڑی ہو گئی کئی منزل ہو گئی اب تو ایک طرف سے جائیے دوسر طرف سے آ جائیے تو اب بعض باعض میں نے حاجی کو دیکھا کی سنت ادا کر رہے ہیں وہاں پہ غصہ دکھا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے غصہ دکھانا مگر ساتھ کنکریاں جو سنت جو طریقہ ہے وہ مارو اور سنو ارے بعض باعث کو دیکھو کیسے کیسے ویڈیو غیرل ہوتے دیکھوں گے آپ حضرات تو وہاں پر ہے تو نہیں وہ مگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس لیے کہ ابراہیم والے ابراہیم سے محبت کرنے والے سنت ابراہیم اسے پیار کرنے والے آج تک حضرت ابراہیم کے سنت کو زندہ کر رہے ہیں بے شک بے شک ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ اور پھر ساتھیوں وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب باپ تیار ہے ہاتھ میں تیز چھوری ہے اور بیٹے کو لٹایا جا رہا ہے یہاں پہ بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں مگر میں احتیاطاً اتنی باتیں کہوں گا چونکہ وقت بھی کم ہے اور پھر مرحلہ بھی ہونا ہے میرے بھائیو آج منا کا کلیجہ تھر تھر کانپ رہا ہے آسمان کے فرشتے فریاد کر رہے ہیں مالی یہ زمین پر ہو کیا رہا ہے کیا تیرا خلیل اپنے بیٹے کو واقعی میں زباہ کر دے گا کیا اپنے اسماعیل کے گلے پہ نازک سے گلے پہ وہ چھوری پھیر دے گا یا اللہ تیرا یہ وہ خلیل ہے جو نعر نمرود میں کود گیا تھا یا اللہ اس نے کتنے امتحان دیئے ہیں تیرے کہنے سے وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ملک شام چلا گیا تھا مالک وہ امتحان پہ امتحان دے رہا ہے مگر یہ تو بہت بڑا امتحان ہو گیا کہ تو اسی کے ہاتھوں سے اس کے سگے بیٹے کے گلے پہ چھوری چلوا رہا ہے میرا رب کہتا ہے فریشتو دیکھتے جاؤ میرے خلیل کی وفا دیکھتے جاؤ میرے خلیل کی محبت دیکھتے جاؤ میرے خلیل کا استقلال دیکھتے جاؤ کبریائی کہہ رہی تھی اے فریشتو تم کہتے تھے نا انسان کو کیوں بنا رہا ہے یا لا انسان زمین میں جا کے فساد مچائے گا اے فریشتو تم نمرود کو دیکھ رہے تھے میں ابراہیم کو دیکھ رہا تھا زمین پہ اگر برے آئیں گے تو اچھے بھی تو آئیں گے میرے نیک بندے بھی تو آئیں گے وفا کرنے والے بھی تو آئیں گے دیکھو فریشتو میرے ابراہیم کو دیکھو اور اے فریشتو صرف ابراہیم کو نہ دیکھنا اسماعیل کو بھی دیکھو وہ ذرا سا بچہ ہے حضرت ابراہیم کا میرے خلیل کا ذرا سا بیٹا ہے مگر اس کی بھی تو وفا دیکھو نا اس کا بھی تو صبر دیکھو نا اس کا بھی تو جذبہ دیکھو نا وہ ذرا سا بچہ ہے مگر کتنا سچا ہے کتنا اچھا ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھلقوم پہ چھری کو رکھ دیا وہ چھری چلا رہے ہیں یار یہ آسان بات نہیں ہوتی کہنا آسان ہوتا ہے پہلی بات تو کہنا بھی آسان نہیں ہوتا مگر منہ کی زمین نے یہ منظر دیکھا ہے منہ کی فادیوں نے یہ معاملہ دیکھا ہے منہ کے پہاڑوں نے یہ معاملہ دیکھا ہے اے میرے خدا تجھے اپنے ابراہیم کی یہ عدہ کس قدر پسند آئی کہ وہاں اسماعیل کی ماں کی سلنہ زندہ ہو رہی ہے اور منہ میں جو حاجی کا حج ہوتا ہے جب تک وہ قربانی نہ کرے حاجی نہیں بن سکتا ہے تجھے قربانی کرنا ہی پڑے گی تجھے وہاں پر حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ کی سنت ادا کرنا ہے اور منہ میں حضرت اسماعیل کے والد ماجد ابراہیم کی سنت ادا کرنا ہے حضرت اسماعیل کی بھی سنت ادا ہو رہی ہے اے میرے ساتھیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑی ہاتھ میں لے کر کے ہلقوم پہ چلا رہے ہیں مگر خدا کہتا ہے چھوڑی کاٹنا تو دور کی باتیں ہمارے اسماعیل کے گلے پہ خراش بھی نہیں آجا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اب پڑو پھر وہی مصرے جو میں نے شروع میں پڑے تھے اندھیرہ دور کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے پہاڑیوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں منہ کی وادی تھر تھر کھاپ رہی ہے یا اللہ ایک بیٹا زبا ہو جائے گا اور وہ بھی نبی کا بیٹا وہ بھی خلیل کا بیٹا اس روئے زمین پر سب پہ مقدس ہستی جو آج کی تاریخ میں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا مگر خدا کہتا ہے انہی عالموں مالات عالموں جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ نے فرمایا اے بلبلے صدرہ کدھر ہو حضرت اللہ پاک نے فرمایا بلبلے صدرہ لبیک یا اللہ اللہمہ لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں تیرا حکم کیا ہے اے جبریل جاؤ جنت چلے جاؤ دمبہ لے کر کے جاؤ اور سنو اسماعیل کو ہٹا دینا دمبے کو لٹا دینا دمبہ قربان ہو جائے گا مگر ہم حضرت ابراہیم کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے یعنی کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن شریف میں یہ نہیں کہا کہ تم نے وفدئی نہ ہو بے زبہن عظیم اچھا اللہ پاک نے زبہ عظیم کا فدیہ عطا کیا مگر اللہ تعالیٰ نے جو لقب عطا کیا حضرت ابراہیم کو یہ کہلو کہ حضرت اسماعیل کا جو لقب ہے وہ کیا ہے زبی حالانکہ آپ قربان تو نہیں ہوئے مگر چونکہ قربانی کی نیت سے گئے تھے زور سے بولو کس کی نیت سے گئے تھے آواز آئے باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی دونوں کی قربانی کی نیت تھی اور تب سے لے کر آج تک یہ سنت جاری ہے اب میں یہاں پر تیزی کے ساتھ چند باتیں اور بتاؤں پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں بعض لوگوں کے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہے ٹھیک تھاک کھاتے پیتے بھی ہیں گھر میں بڑے بڑے موبائل بھی ہیں مگر قربانی کے حصے کی بات آئے گی تو پوچھتے ہیں بھئی قربانی ارے خدا کے بندو ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ قربانی کا عمل ہے آواز آئی آپ کو زور سے بولو کون سا عمل ہے اور اونچا بولو مستحب یہ ہے جیسے اب چاند نظر آ گیا فرض تو نہیں ہے واجب بھی نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ اپنے ناخون نہ کٹے جائیں جب تک زور سے بولو جب تک لیکن میں نے کیا کہا مستحب ہے بہتر ہے بعض لوگ اس کو چلو پڑھ دیتے ہیں وہ کلام بھی پڑھ دیتے ہیں مگر اب جو ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا انشاءاللہ بے سلیم تم ہاں نے ٹائم بھی کافی ہو گیا کلمہ شریف پڑھیں اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرم شریف میں آؤں گا کسی دن انشاءاللہ تو یہ ہمارے کئی لوگوں نے کہا ہے میں پڑھ دیتا ہوں کلمہ شریف پڑھ دیں ایک مرتبہ لا الہہ لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق فرمائے میں نے جو باتیں کہیں کوئی بات غلط نکلی اللہ تعالی معاف فرمائے صحبان یا قزن کوئی بات زبان سے غلط سرزد ہو گئی ہو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ہم سبوں پہ اگر کوئی بلائیں آنے والی تو اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی برکس ان سب بلاؤں کو دور فرمائے جہاں جہاں بھی اہل حق پریشان مالک پرد غیب سے ان کی مدد فرمائے ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے پیارے محبوب کا سچا وفادار امتی بنائے آمین چند اشار کے لئے کہہ رہے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں کیا بتاؤں زباہ کا پتی ہے میری کیا بتاؤں زباہ کا پتی ہے میری گنبئے آل خیر البشر لٹ گیا خاندہ میں صرف چند بچے بچے آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا خوب روتی تھی زینب ترے کربلا سچ ہے آلاد کہا غم بہت ہے بڑا اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا نوجوہ جسی کا لق تیج گر لٹ گیا کیا بتاؤں زباہ کا پتی ہے میری جسیمہ جسیمہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں اور حضور کتنی محبت فرماتے ہیں کہ کاندھے پہ بٹھا لیتے ہیں دونوں کو کاندھے پہ تو حضور کو دیکھ کر کے صحابہ کہتے ہیں حضور سواری بڑی پیاری ہے چونکہ حضور سواری بن گئے اور دونوں نواسے سوار ہیں تو حضور فرماتے تھے سواری نعمل مرکب سواری تو پیاری ہے ونعمل راکب لیکن سوار بھی بڑا پیارا ہے سبحانہ لی درہا ہونچا بولو اور نواسوں سے محبت کرنے کا بلکہ میں تو کہتا ہوں بیٹیوں کو ریسپیکٹ عزت وقار اگر صحیح معنی میں دنیا کو ملا ہے نا تو ہمارے نبی کی چوکھٹ سے ملا ہے ورنہ بیٹیوں کو زمین میں گار دیا جاتا تھا تم نے بار بار سنا ہے اور حضور تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے شفقت میں محبت میں جب گھر پہ آتی تھیں تو ان کی پیشانی کو چونتے تھے حضور ایسی محبت عطا فرمائیے بیٹی اور نواسوں سے بھی حضور نے محبت سکھائی ہے سبحان اللہ بولو زور سے ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہِ امم پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھے جن کو جھولا جھولاتے تھے شیرِ خدا جن کو جھولا جھولاتے تھے شیرِ خدا فاطمہ کا وہ نورِ نظرِ لٹ گیا کیا بتاؤں زباہ کا پتی ہے میری گنبہِ آلِ خیرُ البشرِ لٹ گیا راہِ حق میں گلا چھد گیا تیر سے شہ کے ہاتھوں میں اسے غل علی چل بسا باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا تھا وہ ننہ سبا چام گئے لٹ گیا کیا بتاؤں زباہ کا پتی ہے میری گنبہِ آلِ خیرُ البشرِ لٹ گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ قربانی کے دنوں میں چند باتوں کا خیال لگنا ایک تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ قربانی کے وقت کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو آپ نے وائٹشاپ پہ بھیجی کسی دوست کو اسے دھوکے سے کسی گروپ میں چلی گئے پھر وہ وائرل ہوتی ہے اسے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے ظاہر ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کے ویڈیوز نہ بنائیں نمبر ایک نمبر دو جہاں پہ قربانی کی آپ نے ان ساری جگہوں کو فوراں گورنمنٹ کی طرف سے منسپلٹی کی طرف سے احتمام ہوتا ہے اس کو پاک صافتر دو یعنی بہا دو جو بھی آلودگی ہے سب کو بہا دو اور نمبر تین ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا نمبر تین یہ ہے کہ چونکہ ہم بھارت میں رہتے ہیں اور ہمارا ملک ہے تو اپنے علماء کرام سے مشاورت کے بعد انہوں نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں سمجھ لوں نا میری بات اسی کے تبارے سے خربانی اور جو واقعیتاً غریب ہے مستحق ہے مستحق کا مطلب وہ امداد کا مستحق ہے تو اس کو اس طور پہ نہیں کہ آپ نے اس کو فقیر سمجھ لیا کمزو نہیں اس طور پہ نہیں بلکہ اپنے رشتہ دار کے طور پہ مہمان کے طور پہ اس کو تو پیش کرنا ہی ہے جو آپ پیش کریں لیکن اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے اس کو کھلائیں اس سے اللہ تعالی زیادہ خوش ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں چونکہ آپ اس کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور عزت بھی دے رہے ہیں ہر آدمی کو کوئی غریب ہو سکتا مگر عزت تو اسے بھی چاہیے اور امیری غریبی کیا ہوتی ہے امیری غریبی کا کیا ہے بتاؤ کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے کب کون غریب امیر ہو جائے اور کون امیر غریب ہو جائے زندگی کیا پتہ آپ کو پرانوے ہیں مولان ناظیم ساتھ بلا وجہ یہ تو ہم لوگوں نے بنا رکھیں ورنہ اس کی کوئی حقیقت دنیا میں ہے نہیں کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سفر کرتا ہوں بعض بات جگہ ہم جلسوں میں جاتے ہیں پتہ جلتا حضرت وہ ایسے ہو گئے وہ ایسے ہو گئے ارے بھئی اللہ پاک سے درنا چاہیے اللہ کا نظام ہے اللہ کی پوری دنیا کا مالک تو خدا ہی ہے نا اس نے محلت دی ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے محلت کو کوئی آدمی اپنی طاقت سمجھ لے تو بے وقوفی کے علاوہ کیا ہے اگر انسان کے پاس طاقت ہوتی واقعی میں جس کو طاقت کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ اپنی موت کا علاج تلاش کرتا وہی موت سے نکلنے ہی کوشش کرتا ہے کبھی کی طریقے سے موت سے نکلیں مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر لوگ بھی ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ ہارٹ اٹیک کے ڈاکٹر تھے اور انہوں نے بڑے اچھے سرجن تھے اور خود بھی اسی میں چلے گئے سمجھ رہے ہیں میری بات تو یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اس نے قرآن میں کئی جگہ آئی یہ بات کہی اللہ پاک نے فرمائی یہ یہ جگہ فرماتا اللہ کہتا ہے کہ کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ کہیں بھی رہنے لگو نیچے تہخانہ بنا لو تہخانے سے نیچے بھی تہخانہ بنا لو اس سے نیچے بھی تہخانہ بنا لو تم تو سمندر کے اندر جا کر کوئی تمہیں ایسی جگہ مل جائے میرے رب نے فرمایا کہیں بھی جاؤ موت سے بچ نہیں زور سے بولو بچ نہیں اور سور جمعہ میں اس نے فرمایا 28 میں بارے میں اے محبوب فرماؤ ان لوگوں سے کہ تم موت سے بھاگتے ہو تفرون منہ بھاگتے ہو موت سے فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ تو اپنی جوانی نہ بچا سکا تو زندگانی کیا بچائے گا زور سے بولو نہیں بچا پائے گا زندگانی کوئی نہیں بچا پایا بڑے بڑے رستم بڑے بڑے دارہ بڑے بڑے پہلوان دنیا میں آئے مگر سب کو قبر میں جا کے سونا پڑا اور قبر میں کیا لے کے گئے بھی بتاؤ مجھے زور سے بولو کیا لے کر کے گئے ارے ہونچا بولو نا کیا لے کے گئے قبر میں کفن کے تین کپڑے مرد ہے تو عورت کے پانچ چونکہ عورت بحیثیت مرد کے اپنا مقام بحیثیت حیاء کے زیادہ رکھتی ہے اس لیے اس کو کپڑے بھی زیادہ دیئے پانچ کپڑے عورت کو اور تین کپڑے آواز آئے تین کپڑے مرد کو یہ لے کے بس سکندر بادشاہ جب مرا تو بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے وزیروں سے کہا میرا ایک ہاتھ کہا یا دونوں باہر نکال دی اور کفن سے کہا کیوں کم سے کم دنیا والوں کو یہ تو پتا چلے کہ دنیا فتح کرنے والا بھی دنیا سے خالی ہاتھی جا رہا ہے خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جا رہا ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دنیا نہ کماؤ خوب کماؤ میرا مطلب یہ ہے اس طرح نہ کماؤ کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے کسی کا حق مار لو کسی کو تکلیف پہنچا دو اس طرح سے دنیا نہ کماؤ حلال لقمہ کماؤ خوب مالہ مال ہو جاؤ اللہ کرے عثمانِ غنی کے غلام ہو جاؤ اللہ تمہیں اتنا دے کہ تم دوسروں کو تو یہ تھوڑی کہنا ہوں کہ نہیں کماؤ کماؤ مگر کسی کا دل دکھا کے کسی کو تکلیف پہنچا کے ایسے نہیں چونکہ دنیا سے کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر کے ہاں ایک چیز لے کر رکھے جاتا ہے حسنِ عمل اور صدقہ خاص طور پر صدقہ و خیرات کمزوروں کی مدد کرنا دبے کچھلوں کی امداد کرنا اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے بلکہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے لیکن صدقہ اس طرح سے دکھا کے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جس کو دیا جا رہا اس کا نام نہیں بتایا جائے سب سے اچھا صدقہ وہ ہے حدیث شریف کے مطابق جو سیدھے ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چاہیے زندگی میں کیا ہے زندگی کچھ پتا تھوڑی یہ کب کیا ہو جائے کہاں کچھ نہیں پتا میرے ساتھ یہ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا ابھی میں چند دنوں پہلے آپ کو بڑا سن کے بھی افسوس بھی ہوگا اور حیرت بھی ہوگی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے شریفی اموان ناظم صاحب اور شادی آگئی تھی ان کے وہاں پر لیکن میرے خیال سے شادی کے پندرہ یا سولہ دن رہے تھے یہ زیادہ رہے ہیں براہ شادی قریب تھی مجھے ٹھیک سی دہم نہیں لیکن دیکھو وہ دن نہیں آسکا جس دن سر پہ سہرہ بننا تھا یہی حقیقت ہے ہم لوگ موت سے پتا کتنی دور ہیں آپ لوگ کوئی سوچتا ہے پچاس سال کا ہو گیا تو ساٹھ دس سال تو ہی میرے پاس حرس ہے انسان میں حرس حضور فرماتے ہیں انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی اس کے پاس ایک سونے کا پہاڑ تو سو جگا دوسرا اور ہو جائے مگر قبر کی مٹی میں جب جائے گا تو اسے حساس ہوگا کہ یار ہم سونا کمانے میں رہ گئے بھی وہ کوئی گزر رہا تھا قبرستان سے اس نے سلام کیا کہا بڑے مزہ میں ہو آرام سے سو رہے ہو تو عالم تصور میں آواز آئی سلام کرنے والے ہم نہیں سو رہے ہیں سو تو تم رہے ہو ہم تو دنیا میں سونے کی سزا کاٹ رہے ہیں تمہیں اللہ نے ابھی محلت دی ہوئی ہے اس محلت کا فائدہ اٹھا لو نیکھیاں کمالو ورنہ تم بھی پلٹ کے آہ ہمارے پاس ہی رہے ہو یہاں سے کوئی مرنے والا گیا آپ کی بستی سے ہماری بستی سے سب کی بستی سے کومن بات پہ رہا ہوں ایک میں وہاں ناظم صاحب وہ گیا تو جتنوں کو وہ چھوڑ کے گیا ہے اس سے زیادہ تو اسے وہاں مل جائیں گے جہاں کو وہ جا رہا ہے نہیں سمجھے میری بھا پر دادا لکر دادا اس کے بھائی بہن اگر جا چکے ہیں تو وہاں پر بھی تو بہوت ہے جس کو عالم برزق کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ قبروں سے روحوں کو آزاد فرما دے اپنے کرم سے یہ انسان کا جو جسم ہے یہ تو خول ہے خول اصل جو ہے وہ انسان کی بوڑی میں ہے یہی وجہ ہے جب وہ اصل جس کو آتمہ کہتے ہیں روح وہ نکل جاتی ہے تو پھر کوئی نام ٹھوڑی لیتا مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کسی کا نام عبدالغفار ہے یا ندیم ہے جو بھی نام ہے مثال کے طور پر ان کا انتقال ہو گیا تو وہ آنے والا یہ تھوڑی کہے گا کہ عبدالغفار کہاں ہیں عبدالرحیم کہاں ہیں عبدالستار کہاں ہیں کوئی کہے گا دیت بورڈی کہاں ہیں جنازہ کہاں ہیں یہ کہے گا نا بولو جو نامی ختم ہو گیا مرتعید کوئی نام نہیں لے رہا نامی ختم ہو گیا سب سے پہلے جو لباس پہنے ہوئے تھا وہ لباس بھی اتار لیا غصال نے جو پہنے ہوئے تھا وہ تو چھوڑو جو گھر پہ رکھے تھے اس کا تو ذکری مت کرو جو پہنے ہوئے تھا وہ بھی اتار لیا وہ کسی نے کہا ہے نا یار دنیا کے لباس سے محبت کرتا ہے اس لباس سے بھی محبت کر جو کبھی اتارا ہی نہیں جائے گا وہ پھٹ تو جائے گا ہاں قبر میں جا کے گل بھی جائے گا مگر اتارا کفن کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جس نے بنایا اس نے بیج دیا اور جس نے خریدا اس نے پہنا نہیں اور جس نے پہنا اسے پتا نہیں وہ کیا ہے بولو کفن ہے دور سے بولو کیا ہے آواز آئے کفن ہے کفن جب جاتے ہو نا مارکیٹ میں کپڑے خریدنے اندہ اندہ بہترین شاپنگ کرنے جاتے ہو تو نادانو اس موقع پہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن پہ زور ڈال کے یہ بھی سوچ لیا کرو ہو سکتا ہے شہر سنبل کی مارکیٹ میں وہ کفن بھی آ چکا ہو جو مجھے پہنائے گا غصال جب نہلا کے فارغ ہو چکے گا برگے بھی آ چکے ہو جو میری قبر پہ لگائے جائیں گے کچھ نہیں پتا یار موت بہت فاصلے پہ نہیں ہے آخری واقعہ سنو پہ تقریر ختم کر دوں ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے فرمایا انہوں نے فرمایا مریدو یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے کتنا انتر ہے تو ایک مرید صاحب کھڑے ہوئے جواب انہوں نے بہت اچھا دیا انہوں نے کہا میں تو حضرت یہ سمجھتا ہوں موت کو اتنے قریب سمجھتا ہوں کہ فجر کی پڑھ لی اب یہ نہیں پتا زہر کی نماز ادا کر پاؤں گا یا پھر اس سے پہلے میری اپنی نماز جنازی ہو جائے گی حضرت نے فرمایا کئی گھنٹے کا فاصلہ سمجھ رہے ہو تم تو اتنی دور سمجھ رہے ہو کہ تم زہر کی پڑھ کے اثر فجر کی پڑھ کے اثر تک کی امید لگائے بیٹھے ہو دوسرے مرید کھڑے ہوئے کہ حضرت ہم نے زہر پڑھ لی اثر کا نہیں پتا سب نے اپنے اپنے جواب دیئے ایک مرید نے بڑا اچھا جواب دیئے وہ کہتے ہیں حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کی نیت باندھ لی اب یہ نہیں پتا نماز مکمل کر پاؤں گا یا اس سے پہلے ہی میری نماز جناحہ ہو جائے گی حضرت نے فرمایا جواب تمہارا اوروں سے اچھا ہے مگر صحیح نہیں ہے اب بتاؤ اتنی قریب سمجھیں اب وہ لوگ سوچیں جو ساٹھ سال کے ہو گئے مگر اب بھی سو سال کا خواب دیکھ رہے ہیں جو تیس سال کے ہو گئے مگر اب بھی وہ تیس سال اور جوڑ رہے ہیں اپنی زندگی میں یار اتنی لمبی نہیں ہے زندگی امام غزالی المتوفا پانسو پانچ ہجری آپ سے سوال کیا گیا تھا کیا توبہ بڑھے کی قبول نہیں ہوتی جو جوانی میں کی جائے حضرت نے فرمایا توبہ تو بڑھے کی بھی قبول ہو جاتی ہے مگر بڑھاپہ آ جائے گا اس بات کی گارنٹی کون دے رہا ہے کیا پتہ جوانی میں ہی موت آ جائے تو وہ بے وقوف ہے جو بڑھاپے پہ توبہ کو اٹھا لے بلکہ اسے جوانی ہی میں توبہ کر لینا چاہیے بزرگ نے فرمایا آپ پتہ ہے موت کتنی دور ہے انسان سے سب نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے تو کہا موت کو ایسے سمجھو جیسے ایک طرف کو سلام پھیر لیا تو اب یہ نہیں پتا دوسری طرف سلام پھیر پائیں گے یا پھر اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے گی بھئی ایک ایک سانس کا ہی تو فاصلہ ہے بولو زور سے سانس کا ہی تو فاصلہ ہے اٹیک کی جو بیماری اٹیک کی جو اٹیک جو ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ابھی بات کر رہے تھے اٹیک آ گیا برین ہیمبریج بولتے ہیں دماغ کی نص پھٹ جاتی ہے شام کو تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ تھے بات چیت کر رہے تھے چائے بھی ساتھ میں پی تھی ساتھ میں کھیل بھی رہتے ہس رہے تھے اس صبح کو اٹھنا پائے زور سے بولو صبح کو اس اعتبار سے میرے ساتھیوں کامیاب وہ ہے جو پاقی زندگی کو خدا کی رضا میں گزار دے اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا اس کے لئے معافی چاہتا ہوں مگر میں نے دیکھا مجمع بھی اچھا ماشاءاللہ اور سب لوگ رکے ہوئے ہیں سب نے سنا بھی محبت سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایمان پر خاتمہ فرمائے کوئی بات غلط نکلی ہو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں اللہ علیہ